دوستو آج میں سلمان کا نیا گانا ریویو کروں گا زوم زوم اس کا میوزک بھی ساجد نے دیا ہے اور بہت ہی خراب میوزک ہے اس کے الفاظ لکھے ہیں کنال نے اور بہت ہی گھٹیا قسم کے ہیں گانا شروع ہوتا ہے دشا کی انٹری ہوتی ہے اور پھر دشا کو پیچھے کی سائیڈ سے شوٹ کیا گیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈریکٹر پربو صاحب کیا دکھانا چاہتے ہیں سر جی کچھ ہے ہی نہیں ٹوٹل لکڑی ہے تو کیا دکھاؤ گے پیچھے سے کیا شوٹ کرو گے سر خیر اس کے بعد انٹری ہوتی ہے سلو وی ایف ایکس والے کی کار میں بیٹھ کے چلا رہا ہے ایک دم بیس پچیس سال کا چکا چک لونڈا سلمان بھائی پردے پر خود کو دیکھ کر بہت بڑیا لگتا ہوگا نا کہ ایسے بڑھاپے میں بھی ایک دم بیس پچیس سال کا لونڈا چکا چک گاڑی کے دو تین سین کے بعد سلو بھائی ایک دم لفنگی والی ڈریس میں آتا ہے لال جیکٹ میں اور دادا جی پر فل مستی چڑھی ہوئی ہے اور سلو دادو پوتی دشا کو بلاتے ہیں اور پھر پوتی کے ساتھ ڈانس کرنا شروع کرتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھائی صاحب کو ڈانس تو آتا نہیں تو پھر فورن فلور پر لوٹ جاتے ہیں اور ہاتھ سے ڈانس کرتے ہیں لوگ پیروں سے ڈانس کرتے ہیں یہ دادو ہاتھ سے ڈانس کرتے ہیں اس کے بعد فیس پر گمچھا گرا کر آتے ہیں سلو بھائی پوری فلم میں آپ فیس پر اسی طرح گمچھا گرا کر رکھا کرو بھائی کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو ایکٹنگ نہیں آتی یہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ آپ پوری فلم ایک ہی ایکسپریشن کے ساتھ کرتے ہو خیر اس کے بعد دادو پر فل جوانی چھا جاتی ہے فل مستی میں چور ہو جاتے ہیں دادو اور زبردست ڈانس کرنا شروع کرتے ہیں اور دادو اتنا زبردست ڈانس کرتے ہیں کہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر دادو کو دونوں آنکھوں سے دیکھ لیا جائے تو قسم سے آنکھوں میں موتیا ہو جائے دادو جی کیوں پریشان کر رہے ہو پبلک کو آپ چاہتے کیا ہو ارے بھائی پبلک نے مال لیا کہ آپ جوان ہو آپ وی ایف ایکس والے سلمان خانی ہو مال لیا ماف کر دو دادو جی اب دادو ڈریس چینج کر لیتے ہیں اور اس پوزیشن میں پردے پر کھڑے ہو جاتے ہیں جس میں صبح صبح جھگی والے سمندر کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں دادو جی اس عمر میں کوئی اور اسٹائل نہیں ملا تھا جب ڈانس نہیں آتا تو کیوں کوشش کرتے ہو دادو جی اور دوستو اگر آپ کو یاد ہے تو سی ٹی مار گانے میں اللو ارجن نے اس اسٹائل میں کچھ اسٹیپ کیا تھا اور اللو ارجن بہت ہی بڑیا لگ رہا تھا سلمان نے وہی اسٹیپ سی ٹی مار میں بھی کیا اور اس میں بھی کیا یعنی آپ سوچ یہ دماغی طور پر سلو بھائی کتنے دیوالیا ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس کچھ اور کرنے کو بچا ہی نہیں ہے وہ ایک اسٹیپ کو دو دو گانوں میں یوز کر رہے ہیں اور جو اسٹیپ ان کا خود کا ہے ہی نہیں اس کے بعد دادو دونوں ہاتھوں میں دھوے کی گن چلا رہے ہیں اور اب دشاک کو دکھایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں ایک دم چھوٹی سی چڑڈی پہنائی ہوئی ایک جگہ تو دادو جی آپ اس بچے سے چاہتے کیا ہو آپ کیا دکھانا چاہتے ہو جو آپ دکھا کر پبلک کو رضانہ چاہتے ہو وہ اس بیچاری کے پاس ہے ہی نہیں تو کہاں سے دکھاؤگے کیسے دکھاؤگے اور جانتے ہو گانا کس نے گایا ہے یار نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے بٹ نام ہے ہی وہی تو دوسرا کیا نام لے لولیا نے گایا ہے اور لولیا نے گانا کسی شٹائل میں گایا ہے پورا تو مست ہے پورا تو مست ہے ارے دادو ارے دادو بومبے میں اتنی اور سنگر ہیں کیوں لولیا سے گوا رہے ہو بھائی بھائی آپ ایک باہ بتاؤ دوستی آپ کرو گے مستی آپ کرو گے اور جھیلیں گے ہم جھیلے کی پبلک کیوں بھائی کس لیے بھائی آپ یہ تو بتاؤ بھائی یہ تو ایک دم نائن سافی ہے دیکھئے اگر آپ کو ان سے اتنا پیار ہے اگر آپ کو ان کا گانا اتنا اچھا لگتا ہے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ان سے سنیے انجوائے کیجئے ہم کیوں جھیلیں بھائی بھائی آپ کی دوستی ہمیں اس پہ کتے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آپ کی دوستی کی خاطر ان کا گھٹیا گانا پبلک سنے کیوں سنے اور وہ بھی پیسے دے کر سنے کس لیے سنے یہ تو بتاؤ آپ اچھلی یہ گانا گرو رندھاوہ اسٹائل کا ہے تو سلو بھائی جب آپ کو اسی طرح کا گانا بنوانا تھا تو گرو سے ہی بنوانے تھے ساجد سے بچارے سے کیوں بنوانا ہے اگر ساجد سے بنوانا تھا تو پھر ساجد کے اسٹائل کا گانا بنوانا چاہیے تھا یہ گانا کوریوگراف کیا ہے سیزر نے اور ان کی کوریوگرافی بہت ہی واہیات قسم کی ہے بہت ہی گھٹیا قسم کی ہے سیزر اس گانے کو اچھی طرح سے شوٹ نہیں کر پایا ہے کل ملا کر یہ گانا اتنا خراب ہے کہ یہ دسوے نمبر پر بھی ٹرینڈ نہیں کر پائے گا اس گانے کا فلوپ ہونا تیہ ہے کیونکہ نہ میوزک اچھا ہے نہ سنگر اچھے ہیں نہ بول اچھے ہیں نہ کوریوگرافی اچھی ہے سلمان نے اس گانے کو ریلیز اس لیے کیا ہے تاکہ اس گانے کے ہٹ ہونے کے بعد لوگ فلم کو دیکھنے جائیں بٹ میرے خیال میں الٹا اس گانے سے فلم کو نقصان ہوگا کیونکہ جو لوگ اس گانے کو دیکھ لیں گے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ فلم دیکھنے کا خیال اپنے دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے تو میرے خیال میں سلمان وی ایف ایکس والے اگر اس گانے کو ریلیز نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا خیر فلم کل ریلیز ہو رہی ہے اور میں جلدی سے جلدی فلم کا ریویو ریلیز کرنے کی کوشش کروں گا دوستو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو شیئر ضرور کرو بھائی پلیز شیئر ضرور کرو اور لائک بھی ضرور کرو اور یار میرا پیج لائک کر لو تاکہ میرے نئے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں